بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں انہی کاموں کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے ناظرینِ گرامی آئیے آپ ان کاموں کی بات کرتے ہیں جس سے غربت اور محتاجی آتی ہے ایسے کاموں سے اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کریں یہ کام عورتوں کو اپنے گھر میں مت کرنے دیں نہ خود ان کاموں کو کریں اور نہ ہی گھر کے کسی فرد کو کرنے دیں یاد رہے ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوبٹے سے اچھی طرح ڈھاپ لیں اسی طرح ننگے سر برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھیں کیونکہ عورت کے لئے حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے اسی طرح نماز فجر کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے تو اس وقت کا سونا اس کے لئے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے مہمان کے آنے پر نرازگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب ہے یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اس لئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کے رزق میں فرق پڑے گا عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور دوسری عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں ایسا کرنے سے اجتناب کی ضرورت ہے اور بیت الخلا میں بغیر کسی وجہ کے باتیں کرنا یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت آنے کا سبب بن سکتا ہے یاد رہے کہ بیت الخلا میں باتیں کرنے کی سخت ممانیت ائی ہے بہت شدید ضرورت ہو تو بات کریں ورنہ اس کام سے اجتناب کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم تم میری عبادت کیلئے یکسو ہو جا میں تیرا سینہ استغناء اور بینیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا محتاجی اور غربت چھے چیزوں کی وجہ سے آتی ہے نبر ایک جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نماز میں رکو اور سجدہ وغیرہ سکون و اتمنان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے اگر نماز میں رکو سجدہ وغیرہ اتمنان کے ساتھ نہ ادا کیا جائے بلکہ قوے کے چونج مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص و مکروح ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے آدمی جب بقائدہ وقت نکال کر نماز کے لئے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے محض چند منٹ بچانے کے لئے رجلت و جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے نمبر دو کھڑے ہو کر رفعہ حاجت کرنے سے کسی بھی انسان کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے اس لئے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی نے فرمایا کہ یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اور اس لئے بھی کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے میں زیادہ سطر پوچھی ہوتی ہے اور اسی میں پیشاب کے چھیٹوں سے زیادہ حفاظت ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اجازت اور چھوٹ منقول ہے اس لئے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا حزیفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی قوم کی کوڑی یعنی کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور اس حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر پیشاب اس لئے کیا کہ یہ جگہ بیٹھنے کے مناسب نہیں تھی یا آپ نے اس لئے کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے اور اس سے اس حقیقت کی نفی نہیں ہوتی ہے جس کا ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ ہی کر پیشاب کیا کرتے تھے اور یہ ایک سنت ہے کوئی ایسا واجب نہیں ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہی ہو نمبر تین کھڑے ہو کر پانی پینے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس باب الرحبہ میں پانی لائے گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ لوگوں میں سے باز کھڑے ہو کر پانی پینے کو مقروح سمجھتے ہیں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا نمبر چار مو سے چراغ بجھانے سے نمبر پانچ دانس سے ناخن کٹنے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دانتوں سے ناخن کترنے والے افراد عموماً کاملیت پسند ہوتے ہیں وہ اپنے ہر کام کو نہایت خوبصورتی توجہ اور بغیر کسی غلطی کے انجام دیتے ہیں ماہرین کے مطابق لوگ عموماً اس وقت ناخن کترتے ہیں جب وہ ذہنی تناؤ یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ایسے وقت میں وہ لا شعوری طور پر دانتوں سے ناخن چبانے لگتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ایک اور تحقیق کے مطابق ناخن کترنے کے عادی افراد اگر کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہیں یا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوں تب بھی وہ بے استیار ناخن کھانے لگتے ہیں دانتوں سے ناخن کترنے دراصل نروس حیبٹ قرار دی جاتی ہے یعنی دماغی الجھن اور پریشانی کے وقت اختیار کی جانے والی عادت نمبر چھے دامن یا آستین سے ناکھ صاف کرنے سے آستین یا قمیز کے دامن سے مو یا ہاتھ صاف کرنا خلاف عدب ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے تاہم اگر کر لیے تو گناہ نہیں ہوگا ایک بدو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حشر میں حساب کون لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم سب نجات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دورا کر فرماتے رہے اس بدو نے اپنے رب کو پہچان لیا اس بدو نے اپنے رب کو پہچان لیا حضرت عانس رضی اللہ عنہ سے مرفوان مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو اللہ تعالی اس کے دل میں غناء رکھ دیتا ہے اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور جس کا مقصد صرف دنیا کمانی ہو اللہ تعالی اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے موسیقی